یہ وہ پانچ بندے اس وٹل میں تھی پل بھل پہلے سے پانچ بندے دو لے کے گئے تھے ہاں جی وٹل ایک بغل میں وٹل والے انمتہ تھے لڑکانے کے تیری گاڑی کا سودا کر دیا انہوں نے کبھارے میں کٹے گی سامنے کو اس کو نکال دے جا گاڑی میں بدماس باردات کو انجام دینے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں اب بدماسوں نے ایک نئے طریقہ ایجاد کیا ہے جہاں کامہ میں ٹیکسی پر چل رہی ایک گاڑی گاڑی چالک ان کے پاس پہنچا تو ان بدماسوں نے گاڑی چالک کو لے گئے اور گاڑی چالک سے راتری کو سونے کے بعد اس کی گاڑی کو لے جاتے ہیں اور اس کی گاڑی کو لے جانے کے بعد اس کی گاڑی کو بیچنے کا سودا کرتے ہیں تتھا اس گاڑی میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور پوری رات گاڑی کو ہائیوے پر چلاتے ہیں ایسا سنسنی کھیج ماملہ سامنے آیا ہے کیا ہے پورا ماملہ ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ وہ پیڑت گاڑی چالک موجود ہے کہ کس طریقے سے وہ بدماسوں سے اپنی گاڑی کو بچا کے لے کے آیا ہے اور اب وہ کامہ تھانے پہنچا ہے جہاں کامہ تھانا پولیس کو پوری اپبیتی بتائی ہے جانتے ہیں پیڑت گاڑی چالک سے کہ کس طریقے سے بدماسوں نے اسے اپنے جال میں فسایا اور اس سے گاڑی لے جانے کا پریاس کیا کیا ہے پورا ماملہ گاڑی لے گئے پل بھل موتے بولے کہ گاڑی بھاڑے میں جائے گی میں ان کی ٹھیک ہے چلے جائے گی کے روپیے لے گو میں ڈائے جار من کی ٹھیک ہے ڈائے جار دے دیں گے کب آئے گی کہ کل صبح چل دیں گے سات بجے من کی ٹھیک ہے مہاں تے رات کو سوگو ووٹل میں سوادیوں نے روٹی پانی کھوا کے دوسرے بھگلوارے پھر آپ نے کتنے میں سوڈا ہوا اور کس طریقے سے آپ کی بات ہوئی ڈائے جار موئی تھی گاڑی کا سوڈا ڈائے جار موئی تھا پھر ایک بھگل والے ووٹل والے نے بتایا تھا کہ تیری گاڑی کل سام کو کب آڈے میں جائے گی کب آڈے میں اس کا سوڈا کر دیا ہے آپ کا ان گاڑی والوں جو آپ کے ساتھ سواری گئی تھی ان سے کوئی بیباد ہوا تھا یا کوئی بات اور سنگیان نہیں اور کچھ نہیں ہوں تیری تیری بات ہوئی تھی دو بندے آپ ان کے چنگل سے نکل کے کیسے آئے تھے میں تو چاہی لے تھی جو بڑا جستی لے کے مان کے چاہی وہاں سے پھر میں نکلا پھر وہ بولے کہاں جاروں میں کی گاڑی موڑا دروا کلا رہو ان کی ٹھیک ہے دروا لے آج پھر میں ٹھیک ہے تو وہ بولے کب من کی کب چلیں گا من کی سام کو چلیں گے من کی ٹھیک ہے آج نسل کل آقی آج سام کو چلیں گے پھر کل صبح چلیں گے من ٹھیک ہے پلول کی بات پلول لے کے گئے تھے آپ نے پورا معاملہ پولس کو بتا دیا ہے کس طریقے سے کیا کر روائی کر رہی ہے ابھی کچھ نے ابھی تو فیر لکھا کے دی کھا لیے خیر آپ نے لکھت میں دے دی ہے پولس ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ گئے تھے بڑا لے کے ان لوگوں کو جانتے ہوگی آپ پہلے بھی ان کے ساتھ گئے نہیں پہلی بار گیا ہوں جس نے لڑکے گاڑی کری یہ نگرہ کا ہے نندولہ کا ہے وہ لڑکا احمد اس نے بیجی تھی گاڑی ساڑھے نو بجے رات کو جو جو بک کر کے لے گئے تھے وہ لڑکے کہاں کے تھے وہ میرانے کے دو لڑکے تھے ہاں ایک ایک میرانے کا ہے ایک کوشی کلاتے بیٹھایا تھا پیٹر پم پیسے اگر وہ بادماس لگے آپ ان کو کوئی ہتیار باتیار تھے نہیں بیسی یہ وہ پانچ بندے وہ سوٹل میں تھے پل بل پہلے سے پانچ وہاں تھے دو لے کے گئے ہاں کرے یہی کام کرتے ہیں گاڑی آپ کو موٹل والے نے کیسے بتایا آپ کو موٹل والے میں بتایا تھا لڑکا نے کہا تیری گاڑی کا سودا کر دیا انہوں نے کبھاڑے میں کٹے گی سام کو اس کو نکال لے جائے گاڑی میں بھی کوئی توڑ پھوڑ کیے ان کے دارے ہاں سیسا توڑ دیا ایک تو پھرینٹ ہے رہا ایک لائٹ ہے یہ کیا نا سی شاید بونٹس کا گاڑی میں توڑ پھوڑ کیا آپ جو باڑے پہ گئے تھے آپ کو پیسے دے دیا ہے ابھی نہیں نہیں دیا آپ کو رات کو آپ کی گاڑی کو پورے ہائیوے پر چلاتے ڈولتے ہیں تو آپ کو اس بارے میں مجانگاری ہے نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلا گیا آپ میں تو جی پی ایس میں دیکھیں نا صبح گاڑی کہ ہم نہیں لے کے کم گاڑی میں چاہ بھی ان کی چاہ بھی ہمیں نا پتے کہاں چاہ بھی میں پھر چاہ بھی لئی ان کی چاہ بھی تیری بیڑ پر رکھی پھر میں موبائل کھول کے دیکھیں گاڑی کا جی پی ایس میں ملی گاڑی پچیس کلومیٹر چلی ہوئی تھی تو رات کو بدمانسوں نے پچیس کلومیٹر گاڑی کو چلی ہوئی ہاں جی ایک سو اسی ایک سو ستر ایک سو ساڑ چلائی انہوں نے اگر انہوں نے بدمانسوں نے کسی بھارداد کو انجام دے دیا ہو تو اس کا جمعیدار کون ہوگا اب اس کے تو یہ ہوں گی سب موقع یہ ہے پیڑت گاڑی چالک کے دار جن نے اس پشت بتایا کہ اس کی گاڑی کو ایک بیکتی ان کے پرچت نے بک کر آیا اور وہ دونوں بیکتی اس کی گاڑی میں سوار ہوئے ایک بیکتی مہرانی کا ہے اور دوسرے بیکتی کو کوسی پیٹل پمپ سے بیٹھایا جس کے بعد اسے راتری کو ہوتل میں روک دیا گیا اور جب یہ سو گیا تھا تو وہاں اس کی چاہ بھی نکال لی گئی اور چاہ بھی نکال کے پوری رات اس کی گاڑی کو روڈ پر چلایا ہے کہاں لے گئے کس طریقے سے گاڑی کو چلایا ہے اور اس کی گاڑی کا کن کن لوگوں سے سودا کیا ہے یہ تو پورا ماملہ پولیس جانچ میں کھولے گا پیڑت نے کامہ تھانے پہنچ کر پولیس کو لکھت سکائیت دے دی ہے پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے